ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے چٹھا کی انکلینیشن زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ لیکن وہ تھی بی بی کی زندگی تک بی بی کے ساتھ بڑا گہرا ایک تعلق تھا بہن بنایا ہو تھا چٹھا صاحب نے اپنی بڑا گہرا بڑا بہت رسپیکٹ دیتے تھے بی بی کو چٹھا صاحب تو کافی دیر سے لگی ہے لگی ہے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا آپ دیکھ لے نا ترنوے سے آن ورڈز ترنوے سے آن ورڈز ان کا تھرو آوٹ ان کی انکلینیشن جو ہے نا یہ جنہیں جو لیگ میں تھے نا تو جنہیں جو لیگ نے پنجاب میں ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ کوالیشن کی تھی جو منظور وٹو نے اٹھارہ بندوں کے ساتھ پنجاب حکومت بنا دی تھی جی 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 وہ ایک بہت بڑا وینچر تھا تو اس میں جنہیں جو لیگ کی جو قیادت تھی وہ کر رہے تھے حامد ناصر چٹھا اب بی بی کے ساتھ شیر و شکر تھے اب بی بی چونکہ نہیں ہے اللہ گری کے رحمت کرے انہیں ان کی غیر موجودگی میں جو ایک بہت بڑا جو ویکیوم کریئٹ ہوا اس کی نظر بہت سارے لوگ ہو گئے ورنہ چٹھا وغیرہ اب تک پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پنجاب میں بڑا ٹھیک ٹھاک رول پلے کر سکتے تھے پنجاب میں جو پہلے ایکسرسائز ہوئی ہے نا وہ وہ کی ہے نون پولیٹیکل فورسز نے کوئی آپ کی انٹیلیجنس کے کچھ دوست انوارڈ تھے اس میں کچھ اس میں انوارڈ تھے آپ کے ایون سلوان تاثیر ایز ای گورنر اگر انہوں نے کوئی ان کی پیٹرنیج تھی تو وہ کوئی خاص سیاسی رول نہیں انہ انہوں نے پلے کیا انہوں نے سیدھا سٹریٹ فورڈ رول ایک پلے کیا ضرورت یہاں پر سیاسی داؤ پیج کی تھی اس میں چٹھا نے وٹو نے ہمائیوں اختر وغیرہ نے بڑا اہم رول پلے کرنا تھا اگر پیپلز پارٹی ان کو کانفیڈنس میں لے کر کام کرے وہ تو لگ رہا تھا کہ کسی دوست کے لڑکے کے کیکے پہ گئے ہوئے اور سارے مائک پہ اٹھ کے اس لڑکے کے متعلق طریفیں کر رہی ہیں بیسے یار یہ چودری ان کو کیا بچا ہے صرف کامل نہیں آگا سچ پوچھو نا تو پولٹیکل فورس جو ہے اثر دن نواز لیگ اور پیپلز پارٹی پنجاب میں وہ چودریز ہی ہیں چاہے وہ تھوڑے ہیں نا چاہے وہ تمہیں دو تین چودری اور ایک کامل علی آگا نظر آ رہا ہے ووٹرز ان کے ساتھ ہیں پانچ چھے سیٹس تو ان کی اپنی ہیں گھر کی ہیں ایک بات دوسرا ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جب نواز لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں گتھم گتھا ہوں گے تو جو سپائلز ہوں گے نا ان دونوں کے وہ تھرڈ فورس لے جائے گی پنجاب میں فائدہ ہوگا اور وہ تھرڈ فورس جو ہے چودریز بڑی ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں اگر اس کو اس دوران آرگنائز کریں کاف لیگ کو کچھ تھوڑے سے اس میں جان ڈالیں اس مردہ گھوڑے میں ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں کہا تو چلو تم ٹھیک ہی رہے ہو مگر اس وقت جو چودریوں کی بھی سیاسی صورتحال ہے نا ہائے بڑا ترس آتا ہے مجھے اللہ جانتا ہے کسی وقت چودری تقریر کر رہے ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی لیکچرار بتا رہا ہے جو سنیری سنڈی ہے نا یہ فضل کو کس طرح کھاتی ہے اس کے بچت کے طریقے میں آپ کو بتاتا ہے گننے کو زیادہ سے زیادہ پانی دیں تو الیکشن جیتا جا سکتا ہے میرے خیال میں کھاب جو ہے یہ ووٹر زیادہ بناتی ہے منجی کو زیادہ سے زیادہ پانی دینے سے شباہ شریف کی حکومت کمزور ہوگی اور یہ جو آپ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں نا اپنی طرف سے ایک دوسرے کے بچوں کی شادیوں پہ اور مکس ہونا چاہ رہے ہیں نون لیگ میں یہ لوگ سارے سن لے کے نواز شریف کبھی معاف نہیں کرتا یہ بڑی اہم بات لہٰذا یہی بیٹھے رہے اور چوری شجاہ صاحب کی تقریر گوھر سے سڑے اگر سمجھ آ جائے تو فابیہ اگر نہ سمجھ آ جائے تو مرنے کیوں لگ جاتے ہیں یار اسے تبرک سمجھ کے برداشتے ہیں خواتین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر